بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ارسلائی فنجی آپ کے ساتھ میں آپ کو جاتھ دوں گا اپ ڈیٹ کے آج 27 وی کے شابہ ہے یعنی کہ 37 وی ہے آج سعودی اریبیا میں پاکستان اور انڈیا میں تو کل ہوگی اور پاکستان انڈیا میں کافی لائٹنگ ویرا کی جاتی ہے سپیکروں میں بغیدہ محجد کے سپیکروں میں اعلان وغیرہ باتیں وغیرہ کی جاتی ہیں جہاں بار سعودی اریبیا میں کیا حالات ہیں اور سعودی اریبیا میں اس وقت ایک میں کھلے علاقے میں موجود ہوں جہاں بار آپ کو لائیب دکھاؤں گا اسمان سے مناظر اس وقت کا موسم کیسا ہے اس لیلہ تل قدر کی جو نشانیے بتائی جاتی ہیں وہ آپ حضرت صاحب کچھ میں شیئر کرتا ہوں آپ حضرت کو اس کے مطلق اگر کوئی بھی علم ہو تو آپ حضرت مجھے کمیٹ میں اپنے رائی بھی دے سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے مطلق یہی کہا جاتا ہے یہ رات رات تو تھنڈی ہوتی ہے اور نہ ہی گرم ہوتی ہے اور اس رات نہ ہی شور و گل ہوتا ہے یعنی کہ بلکل پرسکون رات ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس رات ہلکی پھل کی بارش بھی ہو سکتی ہے آنڈی تفان نہیں آئیں گے اس رات اور صوبہ ٹائم جب سورج تلو ہوگا تو سورج کی بھائی سرخی زیادہ یعنی کہ سورج کی شوائیں زیادہ نہیں ہوں گی صوبہ ٹائم جب سورج بھی نکلے گا تو وہ بھی نرم ہوگا تو گرمی زیادہ یعنی کہ نئی فیل ہوگی صوبہ ٹائم بھی آپ کو تو ابھی بات کر لیتے ہیں اس کے مطالق جو پنجابی میں مشہور روایات ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں میں اس کے بعد آپ کو کچھ لائی مناظر بھی دکھائیتا ہوں پنجابی میں یہ بات میں پنجابی میں کروں گا جو میرے بھائی بنگا دیشی یا انڈین یہ بات میری سن رہے ہیں ان کے لیے سورج ہے جی اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پنجابی جو ایک ہفتہ مشہور نے چھوٹے چھوٹے ہوں دے سی تے محجد جاندے سی تے کافتہ ہیں ہوں دیا سی کہ نیران دا پانی نیران جو بیتی ہیں گاؤں میں نیران دا پانی دو دو برگا ہو جاندہ ہے دریانوان دا پانی مٹھا ہو جاندہ ہے تے سارے درخت سجدے چلے جاندے اور ایک پنجابی چے کھاوت بڑی مشہور سی کہ کھاوت بڑی مشہور سی کہ بندے نے ساری رات سو آگا بھی ساری رات سو آگا چکی رکھا سیتے تو ساری رات کے اندر سونے دا ہو جا سونے دا ہو جا انہیں تھک گیا انہیں سونے دا نہ ہو جا انہیں چک کے مارے تھلے تے کہ اندر سونے دا نہیں لوے دا ہی ہو جا تے اوہ ٹائم مقبولیت دا سی اوہ لوے دا ہو گیا یہ تے ایک کہاوتیں ہیں ایسی تو یہ تو کہاوتیں بنی ہوئی ہیں لیکن اس کے مطالق جو صحیح روایات ملتی ہیں وہ ان میں سے ایک میرے حساب سے صرف سے یہی کہا گیا ہے کہ اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو یعنی کہ اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں لیکن اس کے مطالق جو ایک مجھے بہت اچھی روایت لگی ہے وہ یہ ہے جی عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بندے پوچھتے تھے لیلات القدر کے مطالق تو وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے تم لوگ آخری عشرے کی تاک راتوں میں عبادت کرو تو یہی وقت جب عبای بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی گئی کہ عبداللہ بن مسود اس کے مطلق یہ کہتے ہیں آپ کی رہے کیا رائے ہے تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ عبداللہ بن مسود میرا بھائی بھی صحیح کہتا ہے کہ تمام مسلمان آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کریں اللہ کی عبادت کریں لیکن میں عبای بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کو جو تباہی طابعین ان سے پوچھ رہتے ہیں آپ کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم ان کی طرف سے قسم اٹھا کر یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی قسم یہ لیلات القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاگ راتوں میں ہوتی ہے یعنی تیسویں رات انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ لیلات القدر ستائیسویں کی رات کو ہوتی ہے ہے تو سعودی ریوے میں آج 37 کی راکھ ہے باقی آپ بھائی مجھے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کوئی بھی اس کے مطلع علم ہو تو مجھے کمیٹر میں ضرور بتائیے گا تاکہ میری اور تمام دیکھنے والوں کی رہنمائی بھی ہو سکے تو ابھی میں آپ کو کچھ ڈائی مناظر دکھاتا ہوں اپنے بیٹ کیمرے سے یہاں سے تو دیکھتے ہیں جی اس وقت میں ایک روڈ کے اوپر موجود ہوں پہلے تو آپ کو روڈ شاہد دھیرہ آپ کو دکھائیوں لیکن یہ روڈ بلکل ایسی ہے جیسے سامپ ہوتا ہے اس طرف دیکھ لیں تو ابھی ادھر تو لائی ٹیم گھر ہے اوپر تھوڑا آگے چلتے ہیں تھوڑا مینہ آپ کو پہلے آپ کو علاقے بتا دوں میں اس وقت منتقہ الجزان فیفا شہر جی سعودی ریبیا کا مشہور و مروف سر سبز علاقہ ہے سعودی ریبیا کا بہت مشہور اریہ ہے فیفا جیسے پاکستان میں بور رہے ہیں آپ کو آپ چلے جائیں نران چلے جائیں کغان چلے جائیں یا گلیات چلے جائیں تو ایسے ہی یہ سعودی ریبیا میں مشہور و مروف شہر ہے جی وہ اوپر آپ کو شاید میں یہاں پر کیمرہ آپ کو کلوز کر کے دکھا رہا ہوں بلکل نزدیک ہے جی ادھر سے کیمرے سے ایسے لگ رہا ہے اس کی لائٹنگ گرہ دکھ رہی ہے فیفا شہر کے بلکل قریب ہی اس وقت میں موجود ہوں تو اگر روڈ سے تھوڑا ہٹ جائیں ہم جیسے کہ اس رات کی نشانییں بتائی جاتی ہیں یہ بلکل تھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے نہ سرد زیادہ ہوتی ہے تو یہ بلکل ایسے ہے جی اس وقت نہ ہی گرمی ہے اور نہ ہی سردی ہے ہوا چل رہی ہے ایسی ہوا کے آدمی کا دل کرتا ہے کہ یہاں پاری بھائی میں اس اتنی پیاری ہوا ہے اپنی چار پہ بچھاؤں اور سو جاؤں رہی بات آگے جو بارش ہوتی ہے اس رات میں تو اوپر دیکھ رہا ہی آپ کو میں سوانی اس وقت دکھا رہا ہوں کیوں دکھا رہا ہوں بھائی کتارے بغیرہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ہلکہ پھلکہ کوئی نہ کوئی مجھے سٹار دکھائی دے رکھا ہے نہیں تو ہلکے ہلکے بادل ہیں ہو سکتا ہے بارش بھی آج کی رات ہو جائے تو یہ ساتھ روڈ جا رہا ہے رہی بات صبح کے سورج کے متعلق تو صبح اگر سورج نکلا یہاں پر بادل نہ ہوئے تو وہ بھی آپ بھائیوں کو میں ضرور دکھاؤں گا باقی آپ بھائی جس بھی شہر میں موجود ہیں سعودی ریبیا کے بھائی تو آپ مجھے کمیٹ میں اپنے شہر کی جو آپ کی جو وہاں کے معاملہ چڑھ رہے ہیں یہ وہاں کی کیا کنڈیشن ہے وہ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ابھی عشاء کی اعظان ہونے والی ہے میں بھی چلتا ہوں تھوڑی بہت عوضت کرتے ہیں اللہ کی سائسویں شب میرے حساب سے لیلت القدر یہی ہے جیسا کہ موسم ابھی بتا رکھا ہے جیسا کہ روایات میں ملتا ہے آپ بھائی مجھے کمیٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا کسی اور چیز کے متعلق جاننا ہو سعودی ریبیا سے تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنے شہر رکھئے گا اللہ حافظ